آپ سن رہے ہیں دکوئنٹ اور میں ہوں علف میں کہانیاں سناتا ہوں کچھ قصے کچھ کہانیاں جو یادو سے بنی ہیں کچھ سپنوں کی کہانیاں اور کچھ اپنوں کی کہانیاں آج کی کہانی کا نام ہے پرانا گھر گاڑی اوبر کھابر راستوں سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رکھے سامنے کے مکان کے چھجے سے پڑوسی نیچے دیکھ رہے تھے اپنے نئے پڑوسی کو کیوریوسٹی ہیومن نیچر ہے ہر نئی چیز پہلے پہلے تھوڑی عجیب لگتی ہے ایک آنٹی چھجے کے کونے سے دیکھ رہی تھی میرے نظر پڑتے ہی انہوں نے اپنی نظریں فیر لیں پاپا نے گاڑی سے اتر کر مکان کا دروازہ کھولا اور بڑے ایکسائٹمنٹ سے بولے یہ ہے ہمارا نیا گھر ساٹھ پہ ساٹھ کا ایریا دو فلورز اور چھے کمرے نیا گھر پچھلے چار سالوں سے کیرائے کے گھر میں رہتے آئے ہیں اور اب یہ نیا گھر پاپا نے اپنی ساری بچی خوچی سیونگز اس میں جھوک دی تھی اتنا بڑا تو نہیں ہے پر سب کے لئے کافی ہے ممہ باکسے سے ہمارا سامان نکال رہی تھی چھٹکی نے ایک کمرے پہ آلریڈی قبضہ جمع لیا پاپا پینٹر کو فون پہ کچھ سمجھا رہے تھے اور میں میں لاؤبی میں ایک صندوق پہ بیٹھا ہوا وائٹ کلر کی دیواروں کو دیکھ رہا تھا اب پھر سے ایک نئی شروعات کرنی ہے پر اس بار شروع کہاں سے کرے پچھلے چار سالوں سے اتنے قرائے کے گھر بدلے ہیں کہ اب ایک جگہ سیٹل ہونے کا من ہی نہیں کرتا مانو دل ہی خانہ بدوش ہو گیا ہے اس نئے مکان کی بڑی کھڑکیوں سے بچپن کی وہ گلیاں تو نہیں دیکھیں گی اور نہ ہی وہ بچپن والی دھوپ جھانکے گی یہاں وہ محلے کا شور بھی تو نہیں ہے نا نہ وہ پاس والا ٹوٹا ہوا مکان جسے ہم پورانی حویلی کہتے تھے وہ گڑڑو بہیا کی دکان بھی تو نہیں ہے یہاں اور وہ گلی کرکٹ وہ یہاں کیسے کھیلیں گے نہ بانٹی ہے نہ راحل اور نہ ہی پنکی پنکی کے بارے میں بتانا بھولی ہے آپ کو بیس سال کی عمر میں چالیس سال کے خیالوں والی لڑکی اپنے ایج کے حساب سے کافی مچور کافی سملی ہوئی سپنے اتنے بڑے کہ سمیٹے ہی نہ جائیں پنکی ہمیشہ ہی مجھ سے چار قدم آگے رہتی تھی ہم پہلے دوست بنے پھر بیس فرنڈز پھر اس کا دل میرے جیسے بدھو انسان پہ آ گیا صحیح کہتے ہیں لوگ دل کے آگے سمجھ داری نہیں چلتی پنکی اپنے سے کئی گناہ کم اقل والے لڑکے کو اپنا دل دے بیٹھی تھی اور وہ کم اقل والا لڑکا اس دل کی قدر نہ کر پایا عجیب ذات ہے انسان بھی جب کوئی چیز پاس میں ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی پر جب وہ چیز کھو جاتی ہے تو انسان اس کی چاہت میں ہر پل مرتا رہتا ہے بس کچھ ایسا ہی حشر میری اور پنکی کی سٹوری کا ہوا ہم دونوں ساتھ میں تو تھے لیکن دھوپ اور چھاؤں جیسے ساتھ رہ کی بھی ساتھ رہ نہیں پائیں جب تک میں یہ سمجھ پاتا کہ ہمارا رشتہ دوستی سے زیادہ تھا پنکی کے گھر والوں نے اس کی شادی کسی اور لڑکے سے گھر دی پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں قصے کہانیاں آپ گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپاٹی فائی اور جیو ساوند پر بھی سن سکتے ہیں